قاسم 695 صدی عیسیٰ میں پیدا ہوئے ان کا تعلق ثقافی قبیلے سے تھا جو کہ عرب کا علاقہ طائف سے شروع ہوا وہ اپنی ماں کی دیکھ بال میں بڑے ہوئے اور جلد ہی یمن کے قویرنر اپنے چچا محمد بن یوسف کا بہت بڑا ساسا بن گئے ان کے فیصلے، صلاحیت اور مہارت نے بہت سے دوسرے افسروں کو پیچھے چھوڑ دیا اور حکمران کو مجبور کیا کہ وہ انہیں محکمہ خاجہ میں مقرر کر دی وہ حجاج بن یوسف کے قریب رشتہ دار بھی تھے حجاج کے اسر اور اسوخ کی وجہ سے نوجوان محمد بن قاسم کو نوعمری میں ہی فارس کا گورنر مقرر کر دیا اور آپ نے اس قطعے میں بغاوت کو کچل دیا ایک مشہور روایت کے مطابق آپ کو حجاج بن یوسف کے دھماد کی حیثیت سے پیش کیا گیا انہوں نے امیاد خلافت کے لیے دریائے سندھ کی کنارے سندھ اور پنجاب کے علاقوں کو فتح کیا محمد بن قاسم بچکن میں ہی یتیم ہو گئے تھے اور اس طرح آپ کی پرورش کے ذمہ داری آپ کے والدہ پر آئید ہوئی آپ کی والدہ نے آپ کی دینی تعلیم کی خود نگرانی کی اور اس کے علاوہ دنیاوی تعلیم کے لیے مختلف اساتذہ کی خدمات حاصل کی یہ آپ کے چچا حجاج بن یوسف تھے جنہوں نے آپ کو حکمرانی اور جنگ کا فن سکھایا محمد بن قاسم ایک ذہین اور محذب نوجوان تھے جنہیں پندرہ سال کی عمر میں بہت سے لوگ اپنے چچا کے سب سے بڑے احساسوں میں سے ایک احساسہ سمجھتے تھے اپنے بھانجے کی صلاحیتوں پر اعتماد کے ثبوت کے طور پر حجاج نے اپنی بیٹی کا نکاح قاسم سے کیا سونہ سال کی عمر میں ان سے کہا گیا کہ وہ جنرل کتیبہ بن مسلم کے مادہت فدمات انجام دے کتیبہ بن مسلم کی کمان میں محمد بن قاسم نے انر مندانہ لڑائی اور فوجی منصوبہ بندی کا خنم دکھایا حجاج کا جنرل کی حیثیت سے قاسم کے صلاحیتوں پر پورا بروسہ اس وقت اور بھی واضح ہو گیا جب انہوں نے اس نوجوان کو سندھ پر تمام اہم حملے کا کمانڈر مقرر کیا جب آپ کی عمر صرف سترہ سال تھی محمد بن قاسم نے حجاج کو صحیح ثابت کیا جب وہ بہت ساری پریشانیوں کے بغیر اپنی تمام فوجی مہین مات جیتنے میں کامیاب ہو گئے آپ نے دیبل، راور، اچھ اور ملتان جیسے مقامات پر قبضہ کرنے میں اپنے دماغی اور عسکری دونوں صلاحیتوں کا استعمال کیا تاریخ بہت سارے دوسرے کمانڈروں پر فخر نہیں کرتی جنہوں نے اتنی کام عمری میں اتنی بڑی فتح حاصل کی ایک عظیم جنرل ہونے کے علاوہ محمد بن قاسم ایک بہتری منتظم بھی تھے انہوں نے اپنے علاقے میں امن امان قائم کرنے کے ساتھ ساتھ ایک بہترین انتظامی ڈھانچہ بھی قائم کیا وہ بہت ہی نرم عزاج اور مذہبی انسان تھے آپ کی پالیسیوں سے منت کے غریب عوام بہت متاثر ہوئے اور ان میں سے بیشتر لوگوں نے اسلام قبول کر لیا محمد بن قاسم حاکر کی اطاعت کے وجہ سے جانے جاتے تھے ولید بن عبد المالک کی وفات کے بعد ان کے چھوٹے بھائی سلمان خلیفہ بنے سلمان حجاج کا جشمن تھا اسی لیے قاسم کو واپس سلطنت بھیجنے کا حکم دیا اور قاسم ان دونوں کے درمیان کے دشمنی سے بہخوبی واقف تھے وہ بہخوبی واقف تھے کہ اس دشمنی کی وجہ سے ان کے ساتھ اچھا صلوط نہیں کیا جائے گا وہ خلیفہ کے احکامات کی تعمیل کرنے اور سن میں اپنی آزادی کا اعلان کرنے سے آسانی سے انکار کر سکتے تھے پھر بھی ان کا خیال تھا کہ حکمران کی اطاعت کرنا ایک جنرل کا فرض ہے اور اس طرح انہوں نے مرکز میں واپس جانے کا فیصلہ کیا یہاں وہ پارٹی سیاست کا نشانہ بنے انہیں جیل کی سلاحوں کے پیچھا ڈال دیا گیا جہاں وہ بیس سال کے عمر میں فوت ہو گئے بہت سے معریفین کا خیال ہے کہ اگر انہیں کچھ اور سال مل جاتے تو وہ پورے جنوبی ایشیا خطے کو ہی فتح کر لیتے برے سغیر کی تاریخ میں بہت سارے عظیم افراد پائے جاتے ہیں جنہوں نے اپنی ساری زندگی اسلام کے لیے وقف کر دی تاریخ کے مشہور ہیروہ محمد بن قاسم ہیں جنہوں نے برے سغیر میں اسلام کے پھیلاؤں کے لیے بھرپور کے ادار ادا کیا انہوں نے بیس سال کی بہت ہی مقتصر سے زندگی پائی مگر وہ اپنے حوصلے اور نظم و ذب کی وجہ سے جانے جاتے تھے وہ 31 دسمبر 695 صدی عیسوی میں طائف میں پیدا ہوئے وہ بچپن میں ہی یتیم ہو گئے تھے پھر اسی طرح سے ان کی پرورش کے ذمہ داری ان کی ماں کے سر آگئی ایک سخی اور مذہبی شخص حجاج بن یوسف کے داماد تھے امیاد خلافت نے محمد بن قاسم کو سندھ پر حملہ کرنے کا حکم دیا انہوں نے 6000 شاہی گرسواروں کے سربراہی کی اور سندھ کی سردوں پر ان کی فوج میں مزید اضافہ ہو گیا جن میں 6000 اونٹ سوار اور پانچ منجنی کے شامل تھیں محمد بن قاسم نے پہلے دیبل پر قبضہ کیا جہاں سے عرب فوج نے دریائے سندھ کے ساتھ پارچ کیا روہری میں ان کا سامنا راجہ داہر کی فوج سے ہوا راجہ داہر اس جنگ میں مارا گیا اور اس کی فوج کو شکست ہوئی اسی طرح سے محمد بن قاسم نے سندھ پر قبضہ کر لیا محمد بن قاسم 712 صدی عیسوی میں دیبل میں داخل ہوئے ان کی بھرپور کوششوں کے بعد وہ دیبل پر قابض ہونے میں کامیاب ہو گئے انہوں نے یکے بعد دیگرے نیرون کالا جس سے سکہ کہا جاتا ہے برہمن آباد، الور، ملتان اور گجرات میں اپنی فتوحاتی پیشرف جاری رکھی ملتان کی فتح کے بعد وہ اپنے ہتھیار کشمیر کی سردوں کی جانب لے گئے مگر ان کی برطرفی نے ان کو مزید آگے جانے سے روک دیا اب مسلمان شمال میں کشمیر کے سردوں تک پورے سندھ اور منجاب کا ایک حصے کے مالک تھے فتح کے بعد اس نے مفاہمت کی پالیسی اپنائی اور مقامی لوگوں کے ذریعے ان کی مذہبی اور ثقافتی طریقوں میں عدم مداخلت کے بدلے میں مسلم حکومت کو قبول کرنے کا مطالبہ کیا انہوں نے ٹیکس کے مضبوط نظام کے ساتھ امن قائم کیا اس کے بدلے میں انہوں نے مقامی لوگوں کے لیے جان و مال کی افادت کے زمانت فرہم کی حجاج کا انتقال سات سو چودہ صدی عیسویں میں ہوا جب ولید بن عبد المالک کا انتقال ہوا تو اس کے چھوٹے بھائی سلمان نے خلافت کا تق سنبھال لیا سلمان حجاج کے خاندان کا سخت درین دشمن تھا اس نے محمد بن قاسم کو سندھ سے واپس کلا لیا جو چینرل کی حیثیت سے تمام فرائض کی تکمیر کو ایک فرد سمجھتے تھے جب وہ واپس آئے تو انہیں اٹھارہ جولائی سات سو پدرہ صدی عیسویں کو بیس سال کی عمر میں موت کے گھاڑ اتار دیا گیا محمد بن قاسم کی وجہ شورت حکمران کے اطاعت کرنا تھی لیکن وہ اس علمناک انجام سے بے خبر تھے حجاج اور ان کے سر پرد سات سو چودہ صدی عیسویں میں فوت ہوئے جب ولید بن عبد المالک کا انتقال ہوا تو اس کے چھوٹے بھائی نے خلافت کی کرسی سنبھال لی سلیمان حجاج کے خاندان کا سخت دری دشمن تھا اس نے محمد بن قاسم کو سن سے واپس بلایا محمد بن قاسم سلیمان اور حجاج کے ماں بین دشمنی سے بہخوبی واقف تھے وہ خلیفہ کے حکم کی تکمیل سے انکار کر سکتے تھے مگر جنرل کی حیثیت سے وہ حکم کی تکمیل کو اپنا فرد سمجھتے تھے جب وہ واپس لوٹے تو ان کا لوٹنا ان کے لئے بہت ہی مہنگا ثابت ہوا وہ شکار بن گئے اور انہیں جیل کی سلاحوں کے پیچھے ڈال دیا گیا ان کا انتقال 18 جولائی 715 کو 20 سال کی عمر میں ہوا قاسم کی وجہ اشورت حکم کے اطاعت تھی نومی صدی کے ایک پارسی کی مخرق البلازوری کے مطابق قاسم عراق کے گورنر کے ساتھ خاندانی جھگڑے کی وجہ سے مارے گئے تھے خلیفہ ولید کی موت کے بعد ان کے بھائی سلمان بن عبد المالک نئے خلیفہ بنے سلمان قاسم کے خلاف دشمنی اختیار کر گیا کیونکہ بظاہر اس نے حجاج کے اس حکم کی تعمیل کی تھی جس نے سلمان کے جانشینی کے حق کو اس کے زیر قبضہ تمام علاقوں میں کل ادم قرار دیا تھا جب محمد بن قاسم نے حجاج کی موت کی خبر سنی تو وہ ارور واپس آ گئے بعد میں قاسم کو خلیفہ کے حکم کے پہت سلمان کے جانشین گورنر یزید ابن کبشا اور سکاکی نے گفتار کیا جو عراق کے نئے گورنر یزید بن المالک اور نئے مالی مینجر صالح بن عبد الرحمن کے تحت کام کرتا تھا صالح جس کے بھائی کو حجاج نے فانسی دے دی تھی قاسم اور اس کے رشداروں کو موت کے گاڑ اتار دیا البلادوری کے مطابق ان کی موت کا واقعہ چاش نامہ کے مقابلے میں بہت مختصر ہے موسیقی